رمضان ہے پیارا یہ رمضان ہے ہر مومن کی شان ہے پیارا یہ رمضان ہے تیارا رمضان میرانی گروہ درس میرانی میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک میں نفل نمازوں کا سباب کیا رکھا ہے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار عجر و سباب فضائل و برکات رکھا ہے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان کے آتے ہی ماہ مبارک کے آتے ہی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لئے کمر بستہ کر لیتے تھے اور پورے مہنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی یا ایک رات بھی بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے اور حضرت عبداللہ بن وقیم الجہنی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس ماہ رمضان کے آتے ہی یکم رمضان المبارک کی شب بعد نماز مغریب آپ لوگوں کو نصیحت عموز خطبہ دیتے اور لوگوں سے کہتے اے لوگوں بیٹھ جاؤ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان المبارک میں تم پر روزے فرض کیے ہیں ہاں البتہ نوافل اس مہنے میں تم پر فرض نہیں ہے لیکن تم میں سے جو استطاعت رکھے اسے چاہیے کہ اس مہنے میں نوافل ادا کرے اور جو تم میں سے اس مہنے میں استطاعت رکھے اسے چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے اور جو استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ بستر میں جا کر سو جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتے ہیں نوافل ادا کرنے کی وہ نوافل ادا کرے اور لوگ یہ نہ کہیں کہ اگر فلا روزہ رکھے گا تو میں بھی روزہ رکھوں گا یا فلا نفل نماز ادا کرے گا تو میں بھی نفل نماز ادا کروں گا اس لیے کہ جو بھی کرو وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشندری کے لئے کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان المبارک میں نفل نماز ادا کرنے کا سباب فرض نماز کے برابر رکھا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو بھی ماہ رمضان المبارک میں نفل نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس نفل نماز میں فرض نماز کے برابر ثواب عطا کرتا ہے حضرات محترم ان احادیث کریمہ سے بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ ماہ رمضان المبارک میں نفل عبادت کا ثباب اللہ تبارک و تعالی فرض کے ثواب کے برابر رکھا ہے اور اگر کوئی شخص نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے فرض نماز ادا کرنے کا ثباب عطا کرتا ہے لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم مومنوں کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں نفل عبادتوں کا کسرت کریں مثال کے طور پر نماز تحجد ادا کریں نماز چاشت و اشراق ادا کریں نماز تحیت الوضو ادا کریں نماز تحیت المسجد ادا کریں اور تصویحات و تحلیلات اور دگر نفل عبادتوں میں ہم اپنے دین کو دین روزے کے ہر لمحہ میں مشغول رہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کریں نفل عبادتوں کے ذریعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا احسان ہے پیارا یہ رمضان ہے ہر مومن کی شان ہے پیارا یہ رمضان ہے پیارا رمضان